اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَلْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبِ صبحان اللہ صدق اللہ العظیم واجب الاحترام عزیزانِ گرامی قدر احمد پورسیال کے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے جان سے عزیز مشنِ حضرت مولانا حق نواز جنگی شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے وابستہ میرے نوجوان دوستو بزرگو میرے بھائیو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرتا ہوں جس خالقِ کائنات نے اپنا خصوصی فضل فرمایا اور مجھے با عزت طور پہ اللہ پاک نے رہائی نصیب فرمائی امین اس کے بعد میں اپنی جماعت کے ہمارے قائد سربراہ ہمارے روحانی رہنما حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتم العلیہ اور جماعت کے تمام ذمہ داران ذلِ جھنگ کی تمام جماعت باڑی ہمارے شہر کے ذمہ دار تحصیل کے ذمہ دار ہمارے کارکنان سب کا خصوصاً آمد پور سیال کی عوام ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں جنہوں نے مسلسل میری رہائی کی خاطر روزے رکھے اللہ تعالی سے دعائیں مانگی نوافل پڑے وہ سفید ریش بزرگ جو میں تاریخ پہ آتا تھا جھنگ جیل سے تو وہ بیچارے سفید داری کے ساتھ مجھے ملتے ہوئے رو پڑتے تھے وہ نوجوان جن کو میں جانتا تک نہیں تھا جن کا مجھے نام بھی نہیں آتا تھا اور وہ مجھے مل کے رو پڑتے تھے آپ تمام حضرات جن کا خلوص محبت پیار واللہ میں ایک جملہ کہوں گا کہ پورے شہر کا اس گناہگار کی خاطر فکر مند ہونا محبت کا اظہار کرنا ہی ہمارے حسینی ہونے کی دلیل ہے سبحان اللہ بے شک بے شک ہمیں کسی کو کچھ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے بے شک ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اہلِ بیعتِ اطحار سے محبت کا ثبوت یہ موجود ہے بے شک بے شک اس سے بڑی اور کوئی ہمارے ہاں آج یہاں دلیل نہیں ہے رہی بات یہ کہ ہماری جب تک زندگی ہے ہم نے انشاءاللہ یہ عظم کیا ہوا ہے اس ملک میں قیامِ امن حضراتِ انبیاءِ اکرام کی معصومیت حضراتِ صحابہ اکرام کی عزت کا تحفظ اور اہلِ بیعتِ اطحار کے ناموس ازواجِ متحرات کی عفت کا تحفظ کی قانونی طور پہ کوشش جس طرح کر رہے ہیں انشاءاللہ کرتے رہے ہیں میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں ہماری جماعت کے ذمہ دار حضرات جنہوں نے بھاگ دور محنت کی جن میں خصوصی طور پہ ہمارے بھائی شیخ عارف صاحب ان کی ٹیم ہماری تحصیل کے تمام ذمہ داران زلے کے ذمہ داران ہمارے قائدین میرے والد محترم جنہوں نے بھاگ دور اپنے حساب سے اور اپنے طور پہ بیچاروں نے بہت زیادہ کی اللہ تعالیٰ سب حضرات کو اپنی طرف سے جزائے خیر نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محبت اتفاق اتحاد کے ساتھ دین اور اسلام کی سربلندی کی خاطر ہمیں ہمیشہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے واللہ احمد پور میں میرا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے لیکن یہ خونی رشتوں سے بھی بڑی محبت آج نظر آ رہی ہے جس میں ایمان کا رشتہ موجود ہے میں ابھی تک یہاں کے لوگوں کے ناموں سے واقف نہیں ہوا تھا اور ایک امتحان آ گیا اللہ تعالیٰ کا لاکھ بار سان خدا کی قسم جن لوگوں نے اس حیدری پہ اہل بیعت کی کے بارے میں نعوذ باللہ گھنونہ الزام لگایا عدالت کے فیصلے نے اس کا جواب دے دیا ہے بلکہ ایک بات آخری کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا رات کافی ہو چکی ہے بات کا وقت نہیں ہے ملزم عدالت میں جاتا ہے اقبال جرم نہیں کرتا جا کے کہتا ہے جی میں نے جرم نہیں کیا عمر حیدری نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ یہی تقریر ہے اور میں نے کی ہے اقبال جرم کے بعد اللہ پاک نے ہمیں اہل بیعت کا سچا غلام مہر لگا کے ثابت کرتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ سلام ہے سلام ہے آخر میں میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر اور گواہ بنا کے یہ جملہ کہنے لگاؤں جب سے میرے باپ نے میری ماں نے میرے موں میں حلال کا نوالہ پہلا ڈالا ہے آج تک رب کعبہ کی قسم اٹھا کے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی جتنے میری تقریریں ہوئی ہیں بیان ہوئے ہیں آخری گرفتاری سے پہلے جمعہ کی تقریر تک دانستہ نادانستہ طور پہ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام حضرات اہل بیعت اطہار بزرگان دین اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے اپنی کم اقلی کم علمی کم زوری کا اطراف کرتے ہوئے اگر مجھ سے الفاظ ادا کرنے میں کچھ بے عدبی کے الفاظ میرے مو سے نکلے آج میں اللہ کو گواہ بنائے میں جیل میں یا حد کیا تھا کہ اسی مسجد میں اسی ممبر پہ بیٹھ کے میں عوام کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہوں گا رب مجھ سے اگر کوئی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کیونکہ یہودیوں نے یہ کام کیا کہ آدھی بات کو آدھی کتاب کو مانا آدھی کو نہیں جن لوگوں نے میرے خلاف اتنا گھنونہ الزام لگایا تھا ان میں اگر ایمانی جرت ہے تو وہ عوام میں معافی مانگ دیکھیں اللہ اللہ میں اللہ کو گواہ بنا میری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے توبہ کرتا ہوں رب کو توبہ پسند ہے سچے لوگ توبہ کرتے ہیں توبہ صحابہ کی صفت ہے اللہ نے کہا یہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں کون ابو بکر عمر عثمان علی یہ توبہ والے لوگ ہیں آؤ آج ہم عظم کریں انشاءاللہ ہم اللہ عزت ناموس اور تقدس کو ملک پاکستان کے قیام امن کی خاطر ہم انشاءاللہ عزیز اسے آئینی اور قانونی حیثیت دلوانے والی تحریک کا حصہ رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی محبت خلوص پیار اور یہ تعلق اور یہ رشتہ اور یہ ایمان اور اس گناہگار کی یہ قربانی بارگاہ میں بارگاہ الہی میں اللہ قبول فرمالے اللہ ہم سب کہامی و ناصر ہو انشاءاللہ العزیز جیسے پہلے محبت پیار کے ساتھ ہم اللہ کے دین کی خدمت کر رہے تھے اب بھی بے لوس انشاءاللہ جب تک زندگی سانس میں سانس ہے حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے رہے بے شکر اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے تمام حضرات کا تہدل سے شکر